میں آپ کی سائنس کی ٹیچر میں آج آپ لوگوں کو 24 کی ڈائری کے بارے میں بتاؤں گی اب اس کے بعد آپ لوگوں کی ایک اور ڈائری ہوگی اور نیکس پھر آپ لوگوں کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ لوگ خیال کیجئے گا یہاں پر ریڈنگ خیال سے کیجئے گا دن ہی آپ لوگ ریڈنگ کے بعد ہی آپ لوگ اچھے سے کلاس ور کر پائیں گے 24 ڈیٹ ہے آج ویڈنس ڈی ہے 24 جون 2020 کلاس ور سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کا سائنس لیسن نمبر 13 کی میں ریڈنگ سٹارٹ کرواؤں گی آج فرسٹ یعنی کے پیج ہوگا اس کا پیج نمبر 69 ریڈنگ اب ماؤنٹینز ہے لیسن کا نیم آپ لوگوں کا سائنس کا یہاں پر میں نے ڈیٹ پوٹ کر لی ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح پر اسی طرح سے یہاں پر ڈیٹ پوٹ کرنی ہے سائنس کی جوڑے ہیں یہاں پر ٹک کریں گے اور سنی پر ٹک کریں گے ماؤنٹینز پہاڑوں ماؤنٹینز پہاڑوں یا پہاڑ دونوں ٹھیک ہیں اب میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجئے گا ایک پہاڑ خشکی کی ایک بڑی قسم ہے لینڈ فارم کا مطلب یہاں پر آئے گا خشکی کی قسم لینڈ فارم لارچ بڑی لینڈ فارم خشکی کی قسم ایک پہاڑ خشکی کی بڑی قسم ہے that rises above the surrounding land in a limited area rises کا مطلب ہے اوبرتی ہے above اوپر اوبرتی ہے the surrounding اردگیرد لینڈ زمین کے اردگیرد اوپر کی طرف اوبرتی ہے in a limited area مخصوص علاقے میں وہ زمین کے اردگیرد اوپر کی طرف اوبرتی ہے they are made they are made from from ہے یہاں پر یہاں پر آپ لوگ from rocks rocks کا مطلب ہوتا ہے چٹانے and earth یہ کس سے بنی ہوتی ہیں یہ چٹانے اور زمین سے بنی ہوتی ہیں generally عام طور پر یا عمومن mountains are higher than 600 meters عام طور پر پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ 600 meter بلند ہوتے ہیں those which are less than 600 meters اب جو 600 سے کم جو ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں آر کارڈ ہیلز پہاڑیاں جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹی پہاڑیاں اب 600 سے اوپر کی بلندی پر جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں پہاڑ کلاتے ہیں اور 600 سے کم کی بلندی پر جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ کیا کہلاتی ہیں پہاڑیاں کلاتی ہیں mountains are usually steep steep کا مطلب ہوتا ہے ڈھالوانی ڈھالوان جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا ڈھالوان کی طرف آنا کسی چیز کو اب دیکھیں یہاں پر ہے یہ ڈھالوان کی طرف ہے پہاڑ اس چیز کو کہتے ہیں ڈھالوان ٹھیک ہے sloping side sharp slightly rounded ridges and peak mountains جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر ڈھالوانی ایک طرف سے جھکے ہوئے sloping side کا مطلب آئے گا ایک طرف سے جھکے ہوئے sharp کا مطلب ہے تیز اور نکیلے اب وہاں پر تیز اور نکیلے پتھروں سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر لکھا گیا ہے sharp sharp کا مطلب ہے تیز اور نکیلے دونوں ٹھیک ہیں دونوں میں سے ایک مننگ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور slightly یعنی کہ پیر رکھو تو وہ بندہ وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے slightly ہوتے ہیں rounded اور ہلکے گول گریجز کنارے ان کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے round ہوتے ہیں گول طرح آکے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ mountains کی شکلیں بتا رہی ہوں and peak peak کا مطلب آپ لوگ یہاں کلکھیں گے چوٹی اور چھوٹی سی چوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو گیا اب دھلوان کیا ہے steep کا کیا پار تھا یہ ہے steep یہی دھلوان بنی ہوئی ہے پہاڑ میں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہ نوکیلے نوکے بنی ہوئی ہیں اب گہرائی میں جا کے آپ کو دکھاؤں یا ریل میں اگر آپ لوگوں نے mountains دیکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ چیز بنی ہوتی ہے کہ sharp ان کی جو نوکس ہوتی ہیں وہ نکلی ہوئی ہوتے ہیں پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ northern areas میں جائیں نران کاغان والی طرف جائیں تو آپ لوگوں کو بہت سے پہاڑ ملیں گے روڈ کے اوپر ہی جہاں پر land sliding کے بعد چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے گرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ نوکیلے shape میں ہوتے ہیں نوکدار ہوتے ہیں انہیں most cases they are found in ranges or chains اب میں نے بہت سے وہ کہہ رہے ہیں انہیں most cases زیادہ تر cases میں یہ پائے جاتے ہیں ranges اور chains یعنی کہ ranges کی صورت میں ranges کی صورت میں it takes thousands of years for mountains ranges to form اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے پہاڑ جو ہیں وہ اسی طرح سے ranges کی شکل میں بن جاتے ہیں the higher we go the cooler جیسے جیسے ہم اوپر جائیں it cooler it is جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تھندک ہمیں محسوس ہونے لگ جاتی ہے امری کے علاقے میں آپ لوگ جائیں یا northern area اس کا بارور میں کیوں کہہ رہی ہوں وہ جو ہیں وہ پہاڑی علاقے ہیں جیسے جیسے ہم انچائی کی طرف جاتے جائیں گے ہمیں تھند فیل ہونے لگ جائے گی جبکہ نیچے کی طرف آئیں گے تو گرمی فیل ہو گی ٹھیک ہو گیا اب نیکس لائن میں دیکھیں گے that is why یہ اسی وجہ سے it is cold in the mountains وہاں پر تھندے پہاڑ ہیں یعنی کہ پہاڑوں کی وجہ سے وہاں پر تھند ہوتی ہے اور برابواری بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں ان پہاڑوں کی وجہ سے اور بارش بھی زیادہ تارین علاقوں میں ہوتی ہے some mountains peak are so high that they are always covered with snow اور کچھ پہاڑوں کی چوٹیاں ہمیشہ so high بہت زیادہ بلند کچھ پہاڑوں کی بلندرین چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں برف سے ڈھکی covered with snow اب بابو سر ٹوپیک ایسی جگہ ہے وہ بھی مری سے آگے نران کگان سے آگے تھوڑا سا ہو جاتا ہے وہاں پر کیا ہے پہاڑ کچھ میں نے ایسے دیکھے تھے وہاں پر جو ہیں وہ برف سے ڈھکی ہوئے ہوتے ہیں پہاڑ ان کی چوٹیوں پر ہمیشہ برف رہتی ہے وہاں پر بہت زیادہ snow falling ہوتی ہے اور برف جو ہوتی ہے وہ ان پہاڑوں پر جم جاتی ہے آپ لوگ کبھی جائیے گا تو لازمی اس چیز کو بھی دیکھئے گا گائی انٹک یہاں پر آئے گا extremely large huge یعنی کہ بڑی بڑی بہت زیادہ بڑی بڑی crust کا آئے گا یہاں پر چھلکا آپ لوگوں نے یہ مننگ سائٹ کے لازمی لکھئے گا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں ریجز کا ہے یہاں پر پہاڑیاں سلیبز کا بھی آپ لوگ ڈھلوانی لکھیں گے mountains are formed by slow mountains جو ہیں وہ slow آہستہ آہستہ but gigantic moments of the earth crust زمین کی اوپری سطح جب حرکت کرتی ہے بڑی بڑی لیکن بڑی بڑی اور آہستہ آہستہ جب حرکات پیدا ہوتی ہیں تو زمین کی اوپری سطح سے پہاڑ جو ہیں وہ وجود میں آ جاتے ہیں فارم ہو جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں the earth crust made up of many huge slabs اب زمین جو ہے وہ بڑے بڑے ٹکڑوں سے بنی ہیں cards plates which fit together جو کہ جوڑے ہوئے ہیں ایک پرت کو ایک پرت ایک لیئر کو جوڑے ہوئے ہیں اکٹھے when two slabs of the earth crust match into each other the land can be pushed upward اب جب وہ زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں دھکیلتے ہیں اوپر کی طرف this process from mountains تو وہ کیا ہیں یہ عمل کیا بن جاتے ہیں پہاڑ بن جاتے ہیں آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے